مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ انیس ربیو ثانی چودہ سو پینٹالیس ہجری بمطابق تین نومبر دوہزار تائیس عسوی خطیب فضیرت الشیخ ڈاکٹر سالح بن حمید حفظ اللہ موضوع اے نوجوانوں مشتبہات اور شبہوں سے بچو ترجمہ حفظ الرحمن تیمی تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو خوب ثواب اور بہت زیادہ عجر دینے والا ہے وہ آنکھوں کی خیانت اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی جانتا ہے وہ مارتا اور جلاتا ہے حساتا اور رولاتا ہے مالداری کے بعد فقیر اور فقیری کے بعد مالدار بناتا ہے اس کی ذات پاک ہے اور اسی کے لئے حمد ہے مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے میں اس پاک ذات کی بے انتہا حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا بے شمار پیہم شکر بجالاتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس شخص کی گواہی جو اپنے عقیدے میں مخلص ہو اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جن کو پتھر نے سلام کیا اور جن کی ہاتھ کی انگلیوں سے پانی بہ پڑا اللہ کا درد و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر آپ کی آل و اصحاب پر جو دین کے مینار تھے اور خوشی و ناپسندیدگی اور آسانی و مشکل میں حق کے حامی تھے ان کے تابعین پر اور ان کی اچھی طرح سے پیروی کرنے والوں پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو وعد و وعید کے دن تک اما بعد اللہ کے بندو میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ تم پر رحم کرے جان لو کہ بعض دروازے تمہارے لیے نہیں کھولے گئے کیونکہ وہ تمہارے لیے نہیں ہیں اور جو تمہارے لیے مقدر کیا گیا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے خواہ وہ تکلیف دے ہو اور اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالی اس میں بہت ہی بھلائی کر دے ان لوگوں میں سے بنو جو باہم نظرانداز کرتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں تحقیق اور چھانبین میں پڑھنے والوں میں سے نہ بنو دنیا ایک گزرگاہ ہے جائے قرار نہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی بھلائی کی امید کی جائے اور جس کے شر سے معمون رہا جائے اور جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو اگر آپ کے دل میں دو متضاد معاملات ہوں تو آپ کا میلان ان میں مانو کہ اللہ تعالی پرحزگاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے مسلمانوں بندے پر اللہ کی سب سے بڑی اور عظیم نعمت ایمان کی توفیق ہے اور اس ایمان سے حاصل ہونے والا روح کا اتمنان اور دل کا سکون ہے اللہ کے بندوں صلف یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اور ان کے بعد والوں نے اس عظیم نعمت کا ادراک کیا ان کے نزدیک اس کی کیا قدر و قیمت تھی اور اس پر کتنے وہ رضا منتیں اس کا اظہار کیا معاویہ بن قررہ سے روایت ہے کہ سالم بن عبداللہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا میں اسلام کی کسی چیز سے اتنا خوش نہیں ہوا جتنا خوش اس بات سے ہوا کہ شبحات و ان حرافات میں سے کوئی چیز میرے دل میں داخل نہیں ہوئی ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ میرے پاس دو نعمتوں میں سے کونسی زیادہ عظیم ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے شرک سے نکال کر اسلام میں داخل کیا یا مجھے اسلام میں خواہشات سے محفوظ رکھا یعنی شک اور شبہزے بھائیو بلکہ وہ اپنے دین کے بارے میں بہت زیادہ حتیات برتے تھے اور شکوک و شبحات اور اشکالات سے زیادہ بھاگتے تھے ایک آدمی حسن بصی رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہا اے ابو سعید آئیں میں آپ سے دین کے بارے میں آپ سے بحث و مباہتہ کروں حسن بصی نے فرمایا جہاں تک میرا تعلق ہے تو مجھے اپنے دین کا پتہ ہے اگر تم نے اپنے دین کو گوا دیا ہے تو تم اسے ڈھونڈو خواہش پرستوں یعنی بحث و جدالہ اور شبہات کو بھڑکانے والوں میں سے دو آدمی محمد بن سیرین کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابو بکر میں آپ کو حدیث بیان کروں انہوں نے فرمایا نہیں ان دونوں نے کہا تو میں قرآن میں سے ایک آیت پڑھوں انہوں نے فرمایا نہیں اور کہا تم دونوں میرے پاس سے اٹھتے ہو یا میں ہی اٹھ جاؤ تو دونوں اٹھ کر چلے گئے کسی نے کہا کہ اگر وہ آپ کو قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر سناتا تو کیا ہو جاتا آپ نے کہا میں نے یہ ناپسند کیا کہ وہ کوئی آیت پڑھیں اور وہ دونوں اس میں تحریف سے کام لیں اور وہ تحریف میرے دل میں بیٹھ جائے اے نوجوانوں اس احتیاط اور شبہے سے بچنا دین یا فکر یا دلیل میں کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ انہ سلاف کے نزدیک فکر کی درستی دلائل و براہین پر اور اس بات پر مبنی ہے کہ ان کو تمام شرعی مسلمات میں حق کی معرفت تھی لیکن کسی باطل کو سننے میں کوئی مسلحت نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی اس قول کے مطابق عمل کرتے تھے اور پختہ و مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو صرف اقل مند حاصل کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیرے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما یقینا تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے مالک بن انس رحمہ اللہ کا قول ہے لا علاج بیماری دین میں استراب اور عدم استقلال ہے اے نوجوانوں انسان کے دین کی سلامتی اس میں ہے کہ ان گھاٹوں سے دور رہا جائے رہی بات ہر شبہ کے لیے سامنے آنے کی یا ہر اشکال میں پرنے کی تو اس کا مطلب بہت سی لغزش خطہ غلطی استراب اور بیشینی کا نشانہ بننا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے دین کو تنازعات کا شکار بنائے گا اس کی بے قراری بڑھ جائے گی یعنی وہ پریشان رہے گا اور ایک ہی حالت پر باقی نہیں رہے گا ہم اللہ سے سلامتی طلب کرتے ہیں جو کوئی خراب یا زہر آلود کھانا کھائے گا وہ بیمار ہو جائے گا یا مر جائے گا یہی اثر افکار کا دلوں اور عقلوں پر ہوتا ہے اینو جوانوں لڑکے لڑکیوں شبہات پیدا کرنے انہیں نشر کرنے انہیں وصول کرنے انہیں پھیلانے اور ان میں مشغول ہونے کا سب سے بڑا میدان سوشل سائٹس ہیں ان مشتبہ سائٹس سے ہوشیار رہے ہیں قیمتی نفع بخش اور بے وقت بے فائدہ کے درمیان فرق کرو ان میں بہت سارے لوگ تباہ ہو چکے ہیں آپ ان نیٹورکس اور ویب سائٹس پر جو کچھ دیکھتے یا سنتے ہیں ان پر حکم لگانے سے بچیں کیونکہ ان کے پیچھے جالی تصاویر جھوٹے دعوے خوشنما الفاظ اور ناپسندیدہ حقیقت ہوتی ہے وہ خیرخواہی کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن بڑے جھوٹے ہیں اخلاص کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ دھوکے باز ہیں ان بیشتر سائٹوں میں بے سود چیزوں کو فالو کیا جاتا ہے اور غیر مفید چیزوں کو دیکھا جاتا ہے نوجوانوں فازد خیالات اور گمراکن شکوک و شبہات پر مشتمل کتابوں کو پڑھنے اور ویب سائٹس کو دیکھنے میں مگن دل منحرف خیالات کو جذب کرنے کے نشانے پر ہوتا ہے آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس نصیحت کو سنیں جو انہوں نے اپنے شاگرد ابن القیم رحمہ اللہ کو کی آپ فرماتے ہیں اپنے دل کو اعتراضات اور شکوک و شبہات کے لیے اسپنج کی طرح مت بناو کہ وہ انہیں جذب کر لے اور صرف انہیں ہی نکالے بلکہ اسے ایک ٹھوس شیشے کی طرح بناو کہ شبہات اس کی سطح سے گزر جائیں اس میں بسے نہیں وہ ان شبہات کو دل کی صفائی سے دیکھتا ہے اور اس کی مضبوطی سے دفع کرتا ہے اگر آپ اپنے دل سے گزرنے والے ہر شبہ کو جذب کر لیں تو یہ شبہات کی آماجگاہ بن جائے گی آپ رحمہ اللہ کی بات ختم ہوئی اس کے بعد اینو جوانو صحی معلومات اور ثابت شدہ حقائق تکرسائی کے لیے اور عقل و نقل کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے اور معصوم کی خبر اور غیر معصوم کی خبر کے درمیان فرخ کرنے کے لیے آپ کو حصول معلومات کے ذرائع پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ معصوم وہ ہے اس سے کوئی غلطی نہ ہو اور یہ معصوم اس معزز کتاب کی خبر ہے جس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے جو حکیم و حمید کی اتاری ہوئی ہے اور جو آپہ رہی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت ثابتہ ہے جو اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے اور امت سے ثابت اجماع ہے جہاں تک ان کے سوا دوسرے ذرائع کی بات ہے تو وہ قابل احترام ذرائع ہیں جن سے مستفید ہوا جا سکتا ہے ان میں بہت سی خوبیاں ہو سکتی ہیں لیکن وہ معصوم نہیں ہیں خواہ ان ذرائع کے مالکان کی علمی حیثیت یا علمی و دینی امامت کچھ بھی ہو ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے کہ ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریخیوں سے نکل ہی نہیں پاتا اسی طرح کافروں کو ان کے عمال خوش نمہ معلوم ہوا کرتے ہیں اللہ کے بندوں اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی ہدایت اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لئے اور آپ کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہر گناہ اور خطا سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں بے شخص وہ براہ بخشنے والا مہربان ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو صاحب عظمت پیدا کرنے والا تمام مخلوقات کی روزیوں کا بندوبست کرنے والا تہ بتہ سات آسمانوں کو بلند کرنے والا اور زمین پر بلندوبالا پہاڑوں کو بشانے والا ہے میں اس کے فضل اور اگلے پچھلے احسانات پر اس کی حمد کرتا ہوں اور اس کا شکر بجالاتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں اور مشرق و مغرب کا رب ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور رسول ہیں ان کے ذریعے اللہ نے بند چیزوں کو کھول دیا اور حقائق کو واضح کر دیا اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر آپ کے عالو اصحاب پر اور تابعین پر اور ان لوگوں پر جو اچھی طرح سے پیری کریں جب تک صبح روشن ہوتی رہے سورج روشن ہوتا رہے بادل گرشتا رہے اور بجلی چمکتی رہے اور تا قیامت اللہ بہت زیادہ سلام تھی نازل فرمائے مسلمانوں اللہ فرماتا ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اگر کوئی نفع مل گیا تو مطمئن ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی آفت آ گئی تو اسی وقت موہ کے بل لوٹ جاتے ہیں انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھا لیا واقعی یہ کھلا نقصان ہے اللہ کے بندوں یہ عظیم آیت ان لوگوں کے بارے میں ہیں جنہیں اپنے دین کے سلسلے میں فدنیں لائق ہوتے ہیں یا جن کے دل شبہ کا شکار ہوتے ہیں اللہ آپ پر رحم کرے اس آیت پر علامہ ابن سعید رحمہ اللہ نے جو تفسرہ کیا ہے اس پر آپ غور کریں شیخ سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں ایک کمزور ایمان والا بندہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے اور نہیں اس کے وجدان سے آمیز ہوا ہے بلکہ اس کے اندر ایمان یا تو ڈر کی وجہ سے داخل ہوا ہے یا بطور عدد اس انداز سے داخل ہوا ہے کہ وہ آزمائشوں کے وقت ٹک نہیں سکتا اگر اسے کوئی نفع مل گیا تو اس سے مطمئن ہو جاتا ہے یعنی اگر اسے پرتعیش رزق ملتا رہتا ہے اور کوئی پریشانی رائق نہیں ہوتی ہے تو اس خیر سے وہ مطمئن ہو جاتا ہے ایمان سے نہیں یہ بندہ ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ اسے عافیت دے دے اور آزمائشوں میں سے کسی ایسی آزمائش میں اسے نہ ڈالے جس کی وجہ سے وہ اپنے دین سے پھر جائے اور اگر کوئی آفت آگئی جیسے نہ پسندیدہ چیز لاحق ہو گئی یا کوئی چیز یا کوئی پسندیدہ چیز زائل ہو گئی تو اسی وقت موکبہ لوٹ جاتا ہے یعنی اپنے دین سے مرتد ہو جاتا ہے اس نے دونوں جہان کا نقصان اٹھا لیا دنیا میں نقصان یوں اٹھاتا ہے کہ ارتداد کی وجہ سے اس کی وہ عرض پر نہیں آتی جس کی پوجی اس نے ارتداد کو بنایا اور اس چیز کا عوض بنایا جس کی حصول کا اسے گمان ہوتا ہے یوں اس کی کوشش رائے گاں گئی اور اسے وہی چیز حاصل ہوئی جو اس کے مقدر میں ہے اور آخرت میں اس کا نقصان واضح ہے کہ وہ اس جنت سے معروم کر دیا جاتا ہے جس کا عرضہ آسمان اور زمین ہے اور آگ کا مستحق تہرتا ہے واقعی یہ ایک کھلا نقصان ہے اللہ پر رحم کریں آپ اللہ سے ڈریں اور ابن قیم رحم اللہ کے قول پر غور کریں بے شک دل میں فقر و فاقع خالیپن اور محتاج کی ہوتی ہے اس کو اللہ تعالی کے سوا کوئی چیز پورا نہیں کر سکتی ہے اسی طرح دل میں پراغندگی ہوتی ہے جسے صرف اور صرف اللہ تعالی کی طرف توجہ ہی جوڑ سکتی ہے دل میں بیماری ہوتی ہے جس کا علاج اللہ کے لئے اخلاص اور تنہا اسی کی عبادت کر سکتی ہے پتا چلا کہ دل ہمیشہ دل والے کو زدو کوب کرتا رہتا ہے تاکہ وہ اپنے پروردگار اور معبود کی بارگاہ میں سکون حاصل کرے اور اس سے مطمئن ہو جائے اس وقت وہ زندگی کا مزہ چکتا ہے اور اس کی زندگی غفرت پرتنے والوں محمورنے والوں کی زندگی سے مختلف ہو جاتی ہے یہ باتیں رہیں اور درود و سلام بھیجو ہدیہ کی ہوئی رحمت اور تحفہ دی گئی نعمت اپنے نبی محمد رسول اللہ پر کہ اس کا حکم تمہیں تمہارے رب نے اپنی محکم تنزیل میں دیا ہے اس نے کریمانہ بات کہی ہے اور وہ اپنی بات میں سچا ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ درود و سلام اور برکتے نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد مصطفیٰ نبی مجتبہ پر آپ کی طیب و طاہر آل پر مومنوں کی ماں ہیں ان کی بیویوں پر اے اللہ تو راضی ہو جا ان کے چاروں ہدایت یافتہ خلفہ ابو بکر و عمر عثمان علی سے اور تمام صحابہ سے تابعین سے ہوتا قیامت جو درود طریقے سے ان کی پیروی کریں ان سے اور اپنے عفو کرم اور احسان و سخا سے ہم سے بھی اے اکرم الاکرمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر شرک اور مشتگین کو رسوا کر سرکشوں ملہدوں اور بقیادین و ملت کے تمام دشمنوں کو ناکام و نامراد کر اے اللہ ہمیں اپنے وطنوں میں امن سے نواز ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما اور ہماری سربراہی انہیں بخش جو تجھ سے خوف کھائیں تیرا تقویٰ اختیار کریں اور تیری خوشنودی کی پیروی کریں اے رب العالمین اے اللہ ہمارے سربراہ اور حکمران کو اپنی توفیق سے توفیق یاب کر تو اپنی تعاز سے انہیں معزز کر ان کے ذریعے اپنے کلمے کو بلند کر اور انہیں اسلام اور مسلمانوں کے لئے بعی سے نسرت بنا انہیں ان کے ولی احد ان کے اخوان اور آوان کو اس کی توفیق دے جو تیری مرضی اور منشاہ کے مطابق ہو اور انہیں بھلائی اور تقویٰ کی راہ پر چلا اے اللہ مسلمانوں کی حکمرانوں کو اپنی کتاب اور اپنے نبی کے سنت کے مطابق حمل کرنے کی توفیق دے انہیں اپنے مومن بندوں کے لئے رحمت بنا اور حق و ہدایت پر انہیں متحد کر دے اے رب العالمین اے اللہ ملت اسلامیہ کے لئے ہدایت و درستی کے معاملے کو مضبوط کر اس میں تیری اطاعت کرنے والوں کو عزت ملے تیری نافرمانی کرنے والے ہدایت پائیں اس میں نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے منع کیا جائے بے شک تو ہر چیز پر خادر ہے اے اللہ جو ہمارے اور ہمارے دین ہماری کتاب ہمارے نبی ہماری مقدسات ہماری سلامتی اور ہمارے اتحاد و اتفاق کی برائی کا خواہ اے اللہ اس کو اپنے نفس میں الجھا دے اور اس کی تدبیر اس کے گلے میں ڈال دے اور برائی کو اسی کے اوپر لوٹا دے اور اس کے منصوبے کو اس کے لئے تباہ کن بنا دے اے اللہ ان کے مقابلے میں ہم تجھ کو رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں اے اللہ ان پر تُو ہمارے لئے کافی ہو جا جس طرح تُو چاہے اے قبیع عزیز اے اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں تجھی سے گریہ وزاری کرتے ہیں تُو سب سے قریب قبول کرنے والا سننے والا جاننے والا ہے تُس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں تُو ہی زندہ رہنے والا ہے اس پر موت نہیں آئے گی ایسا نگہوان ہے جو سوتا نہیں ہے تیری صحبت عزت والی ہے اور تیری ثنہ عظیم ہے تیرے نام مقدس ہے تیری سلطنت عظیم ہے بابرکت ہے تیرا نام اور بلند ہے تیری شان اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں اے ہر سرگوشی کو سننے والے اے ہر شکایت کو قبول کرنے والے اے ہر چھپی بات کے جاننے والے اور اے ہر مسئیبت کو دور کرنے والے ہم تجھ کو اُس شخص کے دعا کی طرح پکارتے ہیں جس کی ضرورت سخت ہو گئی ہے اس کی طاقت کمزور ہو گئی ہے اور اس کی تدبیر کم پڑ گئی ہے اے وہ جس سے مانگنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا اور جس سے طلبگار کی طلب رد نہیں کی جاتی ہم تجھ سے تیرے فضل و کرم کے ذریعے سوال کرتے ہیں کہ تُو فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما اپنی حفاظت کے ساتھ ان کی حفاظت فرما اے اللہ تُو اپنی خاص تائید سے ان کی تائید کر اپنی نسرت سے ان کی مدد کر ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے ان کے دائیں اور ان کے بائے سے ان کی حفاظت فرما اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ وہ اپنے نیچے سے قتل کیے جائیں اے ہماجر رب ہم نے اپنے والا نقصان کیا اور اگر تُو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اے ہماجر رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے سبحان رب کا رب العزت عمائی صفون و سلامونے للمرسلین والحمدللہ رب العالمین